السلام علیکم ڈیور چیوڈنٹس کچھ بچوں نے ایکسرسائزز جمع کروا دی ہیں تھوڑے سے بچے رہ گئے ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑی بہت ڈیفکلٹی آ رہی ہے اس کے سولوشن کے لئے ہم لوگ آج ایک قویق ریویو دیکھیں گے کہ ایکسرسائزز کو کس طرح سے سالف کرنا ہے ایکسرسائز نمبر ون میں آپ نے سمپلی چوز دے کریکٹ ورڈز کرنے ہیں اکارڈنگ ٹو دے چپٹر ون اچھے سے آپ لوگ چپٹر ون کو لسن کریں آپ کی ریڈنگ کا جو چپٹر آپ کو کروایا گیا تھا نہیں تو آپ خود اس کو ریڈ کریں رانسلیشن آپ کو پروائیڈڈ ہے اچھے طریقے سے جب آپ اسے سنیں گے بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے آپ اس کو ایزا سٹوری سنیں اور پھر ان کو سالف کریں کہ اس میں سے کون سا ورڈ اکارڈنگ ٹو دے کریکٹر جو ہے ٹھیک ہے اور اکارڈنگ ٹو دے سنٹنس ٹھیک ہے چپٹر نمبر ٹو کے اکسرسائز بھی بہت ایزی ہے یہ ورڈ آپ کو بتائے گئے ہیں سنٹنسز ان کے آگے بس آپ نے لکھنا ہے کہ یہ سنٹنس کس نے کہا تھا اگر آپ بک پہ سالف کرتے ہیں تو کائنڈلی بہت چھوٹا لکھیں کہ بلکل بھی گندہ کام نہ ہو بہت نیٹلی اور صفائی سے ہو چپٹر دری کے اکسرسائز جو ہے آپ لوگ یہاں پر نہیں کر سکتے کیونکہ ورڈ بڑے ہیں اور بلانکس بہت چھوٹی دی گئی ہیں اس لئے آپ اس کو کائنڈلی نوٹ بکس پہ کریں تاکہ صفائی سے کام ہو اور اس کو فل ان دہ بلانکس کی طرح کریں کہ جو ایک بلانک فل سٹاپ تک ہے وہ الگ لکھیں پھر دوسرا فل سٹاپ تک الگ لکھیں تیسرا الگ اور پانچوا جو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں تک الگ ون یہ ان لندن سے سیکنڈ ون ڈے سے تھرڈ اور دا اول جنٹلمن سے فورت بیچ میں ایک ایک لائن کا گیپ چھوڑیں تاکہ چاروں لائنیں جو ہے وہ ڈیفرنشیئٹ ہو سکیں گندے سے کام بالکل بھی نہیں کرنا اب اس میں آپ نے بتانا ہے کہ چپٹر نمبر تری کے اکارڈنگ جو ہے کس سیکونس سے کیا کام ہوتا اور کس سنٹنس میں کون سا جو مسنگ ورڈ اوپر دیا گیا ہے وہ یوز ہونا چاہیے ایک ورڈ ونس یوز کرنا ہے اور صرف فائف ورڈز ہیں پورے پراغراف میں آپ چپٹر پڑھو گے بہت ایزی لی آپ یہ کام کر سکتے ہو اس کو نیڈلی نوڈ بکس پہ کرنا ہے چپٹر نمبر فور جو ہے چپٹر نمبر فور کہ آپ نے ارینج کرنی ہے پہلے آپ دیکھو گے کہ آپ لگنے کس طرح سے ارینج کرنا ہے آپ اپنے پاس ایک سیکونس بنا لو کہ یہ ون ٹو ٹویل دی ہوئی ہے تو پہلے جو سب سے پہلی ہو ہو سکتا ہے وہ ایڈ سب سے پہلی ہو ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہو تو آپ نے اپنے سیکونس پہلے اچھے سے طریقے سے نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے اپنے پاس کہ پینسل سے آپ نوڈ کرو کہ پہلے کون سا آئے گا دوسرا کون سا آئے گا پھر اپنی نوڈ بک پہ آپ نے نیٹلی اس کو ارینج کر کے لکھنا ہے کہ پہلے کیا ہوا پھر کیا ہوا اس سیکونس سے اگر فائف پہلا سنٹنس ہے پھر سیون ہے پھر نائن ہے پھر ٹو ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اسے پہلے ارینج کر لینا ہے نمبرنگ کو پینسل سے پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ آپ نے ارینجنگ منٹ جو ہے وہ ٹھیک کی ہے پھر آپ لوگوں نے اس کو نیٹلی جو ہے وہ ارینج کر دینا ہے سنٹنسز یہ سنٹنسز آگے پیچھے دیئے گئے ہیں چپٹر نمبر فائف کی جو ایکسرسائز ہے اب آپ لوگوں کی جن کی نوٹ بکس کمپلیٹ نہیں ہیں وہ کائنڈلی کمپلیٹ کر کے جب نیکس سیشن ہوگا چیکنگ کا وہ آپ اس میں سببنٹ کرا دو کے وہ اس میں چیک ہو جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے اس کے علاوہ کام جو ہے تھوڑا سا نیٹلی کریں مجھے پتہ آپ لوگ اچھے بچے کر سکتے ہیں نیٹلی اور نیکس ٹائم سے جو آپ کی پکچرز ہوں گی آپ کی ایکسرسائز کی وہ آپ کو صرف فون پہ ویڈیو میں ہی شو کی کر جائیں گی آپ اس کا سکرین چھوٹ وہیں سے لیں گے آپ اپنی اگر جو ویڈیو یا پکچر آپ کو کلیر نظر نہیں آتی آپ اس کو اگر اس کے جو آپ کے پکزلز ہوتے ہیں اوپر یوٹیوب ویڈیو کی کالیٹی اگر بیسٹ پہ کریں گے تو آپ کو کافی بہتر پکچرز نظر آیں گی کیونکہ ویڈیو جو ہے ہمیشہ ری واش کر کے ڈالی جاتی ہے اس کے پکزلز کلیر ہوتے ہیں تو آپ اگر اپنا جو اس کی کوالیٹی اچھے کر لیں گے یوٹیوب کی تو آپ کو پکچرز اچھے طریقے سے نظر آیں گی آپ اس کا سکرین چھوٹ لیں گے پاوس کر کے اور وہی سے کوپی کریں گے کیونکہ گروپس میں بہت زیادہ پکچرز ہو جاتی ہیں ٹیچرز کو بھی آگے فارورڈ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے بعض اوقات کچھ پکچرز نہیں بھی ہو سکتی کام مسنگ رہ جاتا ہے پھر کمپلینٹس ہاتی ہیں میں نے کام بھیج دیا ہوتا ہے آگے فارورڈ نہیں ہوا ہوتا اگر فارورڈ ہو گیا ہوتا ہے تو آپ لوگوں سے مس ہو گیا ہوتا ہے اسی وجہ سے اب ہم ویڈیوز میں اس کام رکھیں گے ویڈیوز میں یہ آپ کو پروبائیٹ کیا جائے گا وہیں سے آپ سکرین چھوٹ لے کے اپنا کام کمپلیٹ کرو گے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو کائنلی کمپلیٹ یو نوٹ بکس اور یہ کام نیٹلی کرنا ہے ایکسرسائز چپٹر نبر 3 کی اور 4 کی نوٹ بکس پر لازمی ہونی چاہیے باقی اگر آپ یہی پر نیٹلی کر سکتے ہیں تو کریں آج کے لئے اتنا ہی meet you in the next lecture اگلے session سے sequence wise اسی طرح follow take care of yourselves meet you in the next meeting اللہ حافظ